نمازکار آداب سسریعہ کال لائم نیشنل سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں بیہار میں سٹیٹی ابھیرتی کافی پریشان ہیں کئی بار اندولن کر چکے ہیں کئی بار سڑک پر اتر چکے ہیں اور ایسے ہی محول میں ایک بار پھر جو سٹیٹی کے جو میریٹ لسٹ میں آیا ابھیرتی ہیں انہوں نے پھر ایک گھوشنا کیا ہے کیا کچھ انہوں نے کہا ہے آپ کچھ سنیں سب سے پہلے لائم نیشن سیون کو اصدا بھائی آپ کو تہہ دل سے شکریہ مہود ہے کہ آپ نے مجھے مددہ اٹھانے کا موقع دیا ہے ہم بیہار کے بیہار کے بیہار کے سب سے بیدوان سکشکوں کی تھوڑی آج پٹنا میں پھر سے 26 اکٹوبر کو مہا اعلان کرنے آئے ہیں مہود ہے کہ ہمارے ساتھ جو نائنساف ہی ہوئی تھی سرکار نے جو ویژیاپن نکالا تھا سرکار نے جو ویژیاپن نکالا تھا اور ہم نے اس ویژیاپن کے ادھار پر فاؤں بھرا 3 سال تک اندرجار کرنے کے بعد سرکار میں جب یہ 20 جون 2018 اس کو ریجلٹ گھوشت کیا تھا مہود ہے اس کے بعد 26 جون کو ایک ٹگلکہ ہی فرمان جاری کر کر کے انہوں نے میریٹ اور نوٹ میریٹ کو برابر کیا تھا اس کے بیروز میں 26 اکٹوبر کو ہم لوگ ایک بار پھر سے پٹنا میں گول بند ہو رہے ہیں اور ہم جگہ کا اعلان آج کر دیں گے رات کو 9 بجے کہ ہم لوگ پٹنا کا وہ جگہ کون سا ہوگا جہاں پہ ہم اپنے آواز کو بلند کریں گے آپ کی عبیارتیوں میں ابھی بھی وہ حوصلہ ہے ایک دم وہ حوصلہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اور ہمارے ہم کے والا سوش تھوڑا سا ہو گئے تھے اور دسارہ پویات وجہ سے ہم اپنے اپنے گھر چلا گیا تھا لیکن پھر سے میں آیا ہوں اب انیل کبھی کوئی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہے کوئی کسی کے کسی کے ڈرانے سے ڈرنے والا نہیں ہے میں تو پہلے بھی سدہ بھائی آپ کو کہہ چکا ہو کہ دنیا کے کوئی مائی کے لال پیدا نہیں لیا جو انیل کو ڈرانے والا نہیں ہے 26 اکٹوبر کو 26 اکٹوبر کو پٹنا میں بیہار کے اتحاس کے سب سے ویدوان سچکوں کے ٹھولی ایک بار پھر دہاڑے گا اور اپنے بیچار کو رکھے گا اور پوچھے گا بھی ہر کی جنتہ سے کہ بتاؤ انساب ہوگا ڈھرتی پہ کی نہیں ہوگا انساب ہوگا ڈھرتی کی نہیں ہوگا ہم سچائی کے رسطے پر چلنے والے ہیں ہم سچائی کے رسطے پر چلنے والے ہیں ہم ستمی وجیتے کے رسطے پر چلنے والے ہیں ہمارے ساتھ ہم گلت کام نہیں کرتے ہم کلم کے ساتھ رہنے والے ہیں سرکار بتائے کیسا سکھک چاہیے اسے کیسا سکھک چاہیے کیا چاہیے ود دیماغ جاہل اور انپڑ کی دوانوں کی فوج چاہیے ہم وہ سکھک ہیں جو بیہار کی تقدیر پلٹ دیں گے ہم وہ سکھک ہیں جو بیہار کو ہندوستان کا نمبر ون راج بنا دیں گے اور میریٹ کبھی ارثہین نہیں ہو سکتا اور میریٹ اور نوٹ میریٹ کبھی برابر نہیں ہو سکتا یہ بات کو بتانے کے لیے کہ کیا سمبہ دھانک چیز بیہار میں ہے کی نہیں بیہار سرکار میں سمبہ دھانک پد پر بیٹھے ہوئے لوگ اور سمبہ دھانک کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے سراسر غلط ہے اگر آپ سمبہ دھانک پد پر بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ بول کر دیکھار دیا گیا ہے کہ آپ کو سمیدھانک پتہ رہ کر سمیدھانک کام کرنا ہوگا آپ کبھی دیگیاپن کو نرست نہیں کر سکتے دیگیاپن کے چینڈ کے پرکریہ کو آپ بدل نہیں سکتے اور اسی لیے ہم لوگ یہاں بیہار کے بارہ کروڑ جنتا کو ماندین اچھ نیالے اچھ نیالے کے مہان نیادیس مہودے کو ماندین مکھ منتری مہودے کو اور بیہار کے سارے پترکار بندھوں کو یہ بتانے آئے ہیں کہ مہودے بتایا جائے کیا ہمارے ساتھ انصاف ہوگا کی نہیں ہوگا کیا ہوگا ہمارے ساتھ سمیدھان کا پالن ہوگا کی رہی ہوگا اس دیس میں اس راج میں بتایا سنا آپ نے کہ انیل صاف طور سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سرکار نے ابھی تک ان کی بات ان لوگوں کی مانگ کو نہیں مانا سنا ہے نہیں اس پر کوئی ایک کروائی ہوئی ہے جس وجہ سے وہ پھر ایک آندولن کرنے کی بات کہہ رہے ہیں وہ صاف طور سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 26 اکٹوبر کو سٹیٹی کے ابھیارتیوں سے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر وہ سڑک پر اتریں آندولن کریں اب دیکھنا ہے کہ کیا ان کے اس چیتاونی سے سرکار پر کوئی فرق پڑتا ہے سرکار کوئی اس کے لیے آدیش جاری کرتی ہے یا پھر جو سٹیٹی کے ابھیارتی ہیں وہ سڑک پر اترتے ہیں سرکار کے خلاف پھر آندولن کرتے ہیں شکشہ کے منتری کے خلاف پھر آواز اٹھاتے ہیں یا پھر شکشہ ویباغ ان کی اس کاروائی سے پہلے خود کاروائی کرتا ہے تو ایسے میں آپ دیکھنا ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے 26 اکٹوبر کا سمیں انیل دے رہے ہیں 26 اکٹوبر کو آندولن کا آپ دیکھنا ہے کہ 26 اکٹوبر کو آندولن ہوتا ہے یا پھر 26 اکٹوبر سے پہلے سرکار کوئی فیصلہ کرتی ہے یہ تو سمیں بتائے گا تب تک آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چارل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں ساتھ ہی ٹویٹر ہنڈل پر میں فالو ضرور کریں دھنیوہ